میں نے سب سے ایک کو مار دی ہے جرد کیسے ہوئی میرے بیٹے کی طرف ملی آن سے دیکھ لی موقع کی آئیں نہ ہو میرے باپا نے کچھ نہیں کیا آسلام علیکم ناظرین سیکرس ٹائی ویڈ امبر کی جانب سے کور نئے ویڈیو کے ساتھ خوش آمدے لیکن ناظرین ایسا ممکن نہیں جیسا دلاؤر نے چاہت بیسے ہی ہوا اس کا پلان کامیاب ہوا اس لیے مہر کو جان سے نہیں مارا اس لیے کیونکہ شمشیر اگر ٹھیک نہ ہو سکا تو مہر کا زندہ رہنا ضروری تھا اور اس کی پلاننگ کے مطابق مہر کو گھر سے دور بھیج دیا گیا ہے دلاؤر اپنے بیٹے کو پیار سے سمجھاتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو تکلیف نہ دو آگے سے شمشیر کہتا ہے کہ میرے پاس صرف تکلیف رہ گئی ہے اور میں مہر کو کبھی بھی نہیں گھول سکتا اور ناظرین اس کے بعد مہر کا قزن پسٹل لے کر شمشیر کی گھر چلا جاتا ہے پھر شمشیر کے سامنے نکاب اتار کر فائر کر دیتا ہے فائر کے بعد سن کر شمشیر کے گھرونوں کے پیر اترے سے زمین نکل جاتی ہے آجے رہے بیٹے ہیں تو ناظرین آج کی ویڈیو یہی تک اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو کر دیں لائک اور ساتھ ساتھ شیئر کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ سپیشل ان دوستوں کے ساتھ جو پاکستانی ڈراماز کی بہت بڑی شکین ہیں ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ